بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب؟ میں الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں آج میں آپ کے ساتھ بیبی کا بستر جو ہوتا ہے نا سلیپنگ بینگ ڈائب چیز ہوتی ہے اس کی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے میں نے اس کو سٹیچ کیا یہ دیکھیں یہ شیٹ آپ دیکھ رہے ہوں گی یہ آپ کو آرام سے لنڈا بازار سے بھی مل جاتی ہے نیو بھی مل جاتی ہے ورنہ لنڈا میں یہ عام آپ کو مل جاتی ہے اور اس سے میں تیار کروں گی یہ بستر دیکھیں گھر پہ یہ ویسے آپ کو کافی ایکسپینسیو ملتا ہے جب آپ اس کو خریدتے ہیں بارکیٹ سے اور خود اگر آپ سٹیچ کرنے والے ہیں تو آپ کو بڑا اچھا ریزنبلس ہے نا یہ بستر بڑھ جائے گا تو یہ دیکھیں اس کو برابر دیکھیں میں نے پہلے سٹیٹ کو کاٹ لیا اور پھر برابر بلکل نا یہ والا کپڑا آپ دیکھ رہے ہیں میں نے سٹارز والا اس طرح کا وائٹ لیا ہے آپ اپنی مرسی کا کوئی بھی خوبصورت کیٹس فیبرکس جو ہوتے ہیں کارٹن میں وہ آپ یوز کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کو میں نے بلکل برابر کاٹ لیا ہے چکور دیکھ لیں آپ اس کو اب میں اس کو سٹیچ کروں گی اس کے ساتھ اس کو ڈبل کر کے الٹا یہ دیکھیں دونوں طرف سے ڈبل ہے یہ کپڑا اور نیچے یہ شیٹ ہے دیکھیں اس طرح کی شیٹ میں بتا رہی ہوں آپ کو یہ آپ نے لینی ہے اور اس طرح سے اس کو یہ آرام سے مشین سے سٹیچ ہو جاتی ہے شیٹ مطلب یہ نہیں ہے کہ مشین نہیں چلے گی یا وہ والا سین نہیں ہے یہ بہت سٹیچ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس کو یہ دیکھیں سلائی میں نے لگا دی ہے اس کی اور یہاں سے آپ نے چار طرف اس کے ہم نے دیکھیں سٹیچ کر دیا ٹھیک ہے چاروں طرف اور میں آپ کو دکھاؤں گی اوپر سے میں نے تھوڑا سا ایک سائٹ سے اس کو کھلا چھوڑا جس سے ہم اس کو سیدھا کریں گے یہ دیکھیں اوپر والا حصہ اس کا میں نے تھوڑا سا یہاں سے اس کو کھلا چھوڑا ہے یہاں آپ نے اس کی سلائی پکی کر دینی ہے اور یہ اب آپ نے اس کو سیدھا کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے اس کی اوپر پلٹ کر آ جائے گا تو دونوں سائٹس کے کپڑا اور اس کے بیچ میں شیٹ یہ دیکھیں اب بہت ہی خوبصورت اس طرح کا بھی اس طرح آپ تیار کر سکتے ہیں اگر آپ کو سٹیچنگ آتی ہے تو بہت ہی آسان ہے کوئی اس میں مشکل نہیں ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے اس کو سیدھا کیا ہے مطلب پہلے یہ الٹا سے لہوا تھا اب میں نے اس کو سیدھا کیا ہے تو یہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں اس کو آپ نے اچھے سے پریس کر لینا ٹھیک ہے اس کو کچھ نہیں ہوگا آرام سے آپ اس کی سلائیاں چھوڑیں اس کو آپ نے اس کو پریس کر لینا ہے اس طرح کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو پریس کرنا ہے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا سلائیاں جو اپنے جگہ ٹھیک سے ہو جائیں گی بیٹ جائیں گی اب دیکھیں یہ نشان جو آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے آپ نے اس کو سٹچ کر لینا ہے اس کو یہاں سے آپ نے گول اس طرح کی کٹنگ کر لینا ہے اور سے دیکھیں آپ یہ دیکھیں اس طرح سے نشان لگانا ہے دیکھیں گول اس طرح کی آپ نے کٹنگ کر لینا ہے یہ چیز ہے اس طرح کی ایکسٹرا ہو گئی اچھا اب اس کو ہم نے آپ کو میں بتاتیوں کیا کرنا ہے اس طرح کا گری کلر کا آپ نے کپڑا لینا ہے مطلب آپ کی میچنگ اس کے ساتھ جو آپ نے کپڑا لیا ہے اس کے ساتھ آپ نے میچنگ اچھا سا کوئی بھی جو اس کے اندر پھول ہیں سٹارز ہیں کارٹونز ہیں اس پر ڈارک کلر کا کپڑا لینا ہے دیکھیں اب میرے پاس اس میں کیونکہ گری سٹارز ہیں تو میں نے گری کلر کا کپڑا لیا ہے تھوڑا اچھا موٹا سا ہو یا پھر کٹن جو ہوتی ہے کپڑا کھڑا کھڑا لے گئی اس طرح کا آپ نے لینا ہے اس طرح سے میرے پاس تھا لیا میں نے گری کلر میں اور اب دیکھیں اس کو میں نے اس طرح سے ڈبل کیا کپڑے کو آپ نے دیکھا اس کو ہم نے اسی طرح سے گولڈ کٹنگ کر لینا ہے دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کی کٹنگ کر لینا ہے اب میں بتاؤں گی آپ کو کہ ہم کس طرح سے اس کے ساتھ لگائیں گے اور کس طرح سے ہم اس کو سلائی کریں گے یہ دیکھیں اس کے اندر آپ نے یہ چیز بھی رکھنی ہے چاہیں تو رکھ سکتے ہیں آپ کی اپنی مرضی لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ کھڑا کھڑا لگے خوبصورت لگے تو اس کے اندر یہی پولیسٹر شیٹ جو ہے اس کو آپ نے اس کے اوپر رکھ کے تو اسی شیپ میں گول کٹ دینا ہے چونکہ یہ تھوڑا پھول ہوئی ہے اس لئے اس سے تھوڑا باہر آ رہی ہے جب ہم سلائی لگا لیں گے تو اس کو برابر ہم کر لیں گے کٹنگ کر کے اور دیکھیں اس طرح سے درمیان سے آپ نے یہ دیکھیں آپ اس کو دیکھیں آپ کو سمجھ آئے گی پھر یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کی درمیان میں سے بنا دینا ہے یہ دیکھیں اب اب ہم نے یہ دیکھیں اس طرح کی شیپ آئے گی کچھ اور جو جگہ ہم نے گول کٹنگ کی تھی یہ ہم نے وہاں پر رکھنے ہیں دونوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میں نے سلائی لگا لی اور دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اچھے سے لگ رہا ہے نا تھوڑے کان سے بچوں کے ساتھ اس طرح کے یہ دیکھیں یہ کچھ اس طرح سے جو ہے وہ شیپ آئے گی اس کی ریڈی ہوگا اس طرح یہاں سے ہم اس کو سلائی لگا دیں گے یہ دیکھیں یہ کچھ اس طرح سے فورڈ ہوگا اچھا اس کے ساتھ یہ والی بیلٹس ہم نے لگائیں گی میں آپ کو بتاؤں گی اس کو ہم نے کیسا تیار کیا میں ہمیں بتاتی ہوں آپ کو وائٹ اور گری جو کپڑا ہے نا یہ والا ایک طرف آپ نے گری لگانا ہے دوسری طرف آپ نے وائٹ لگانا ہے یہ آپ نے سٹریپ تیار کرنی ہے بلکل سیدھی سیدھی یہ دیکھیں آپ اور یہ جو سٹریپ پہنائیں یہ اٹلیس ٹھو ہے 14-15 انچز آپ نے لینی ہے اس طرح آپ نے فولڈ کیا اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ کہاں آپ نے یہ سٹریپ لگانی ہے آپ چاہیں تو نہیں بھی لگا سکتے بٹنز بھی لگا سکتے ہیں لیکن یہ بہت اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں اب یہاں ہم سلائی لگا لیں گے اس جگہ پر دیکھیں میں آپ کو نشان لگا کے دکھا رہتی ہوں اس طرح سے آپ اگر یہاں نشان لگا لیں گے تو آپ کو ایزی ہوگا بس آپ جس لے کے اس کو سلائی لگا لیں گے اور نشان نہیں لگائیں گے تو پھر آپ کو یہ آکے پیچھے آ جائے گی پھر اچھا نہیں لگتا اس طرح اوپر نیچے ایک جیسی نہیں آئے گی یہ دیکھیں نشان میں نے یہاں لگا دیا اب مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ میں نے اس کو کہاں سلائی کرنا ہے اس کو آپ نے پریس کرنا ہے پٹی کو اچھی طرح تاکہ یہ اس کی بھی سلائیاں جو ہیں وہ بلکل نیٹ لگیں یہ دیکھیں اس طرح سے کر کے اب آپ نے یہاں پر سلائی لگانی ہے یہاں پر دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں پر دیکھیں ایک اس طرف میں نے لگا یہاں اچھا اس کی ایک سائیڈ میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ نے اس طرح سے بھی بنا سکتے ہیں اور سیدھا سیدھا بھی بنا سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے اب جو شیپ دینا چاہیں اس کو فرنٹ سے سٹریپ کو اب دیکھیں یہ کچھ اس طرح کی شیپ ہے اس کی اس طرح فولڈ کرنا ہے پھر دوسرے کو اس طرح سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ بہت ہی آسان طریقہ ہی ہے اس میں کوئی ایسی مشکل نہیں ہے جو سلائی کرنے والے لوگ ہیں ان کے لئے تو یہ بلکل کہہ لیں کہ کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے بہت ہی تھوڑے ٹائم میں وہ ایسا خوبصورت بلکہ اس سے بھی اچھا آپ جو ہے وہ بنا سکتی ہیں خود یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے کرنا اس کو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے اس کو آپ نے پھر لپیٹنا کس طرح سے بیبی کو اس میں یہ دیکھیں سلیپنگ بیکس تو بہت سے مارکیٹ میں مل جاتا ہے لیکن وہ اپنی بنائی ہوئی چیز کی ایک الگ ہی بات ہوتی ہے تو بہت ہی اچھا ریزنبل سب اس طرح آپ اپنے بچے کے لئے خود بنا سکتی ہیں مجھے یقین ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس کی سمجھ آئی ہوگی یہ دیکھیں میں نے اس کے ساتھ پلو بھی بنایا ہے اسی طرح کا تو یہ بھی بہت ایسی ہے گول اسی طرح سے کٹنگ کرنی ہے اور اسی طرح کے آپ نے لگا کے گری کلر میں اس کو ریڈی کر لینا ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے آپ یہ شیٹ آپ لے لیں اور اس طرح کا کوئی بھی کٹن سٹاف لے لیں بچے کے لئے تو اس میں آپ بہت اچھا خوبصورت بستر جو ہے وہ ریڈی کر سکتی ہیں گھر پہ یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت مزے کا گرم بستر جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کے ساتھ کی جو ہے وہ شیٹ بھی تیار کی ہے شیٹ کا میتھرڈ ہے طریقہ میرا وہ پچھلی ویڈیو میں بھی میرا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں جا کر یہ دیکھیں ساتھ چھوٹی لیس لگاتی ہے ہم نے تو یہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے اس میں بھی میں نے یہ ہی کیا ہے کہ ہلکا سا شیٹ اور اوپر جو ہے نا وہ پولیسٹر کا یا کارٹن کا کپڑا آپ لگا سکتے ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں یہ پچھلی ویڈیو آپ نکالیں میری کوئی شیٹ کی تو آپ کو ادھر سے مل جائے گا یہ کہ میں نے اس کو کیسے شیٹ کو ریڈی کیا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر بہت خوبصورت بستر جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اگر آپ کو نہ سمجھ آئے کسی چیز کی تو آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اور میری نیکسٹ ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی